اسلام علیکم سرات مستقیم چینل کے ذریعے آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 18 اپریل 2020 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان شخص کا حق اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے مار لے اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی ہے اور جنت اس پر حرام کر دی ہے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگرچہ وہ معمولی چیز ہو اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ ایک کٹی ہوئی شاخ ہی کیوں نہ ہو اللہ رب العزت ہمیں دوسروں کے حقوقی حق تلفیر کرنے سے بچائے اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دیگا تاکہ وہ بھی یہ معلومات جان سکیں لوگوں میں آج کل کافی تشویش دیکھی جا رہی ہے کہ ہر گزرتے دن سعودی عرب میں وبائی مرز کے مریضوں کی تداد میں ریکارڈ اضافہ کیوں ہو رہا ہے مسلسل سخت قوانین کے بعد بھی مریضوں میں اتنا اضافہ حیران کن ہے وزارت سہت کے ترجمان نے اس کا جواب بڑے تفصیل سے دیا ہے کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وزارت سہت کے اہلکار گنجان آباد والی علاقوں میں گھر گھر جا کر ایسے افراد کا ٹیسٹ کر رہے ہیں جن پر کسی بھی وجہ سے اس وبائی مرز کی علامات تو فیل وقت ظاہر نہیں ہو رہی اور میڈیکل ٹی میں گاڑی کے ذریعے اس مرز کے ٹیسٹ بڑے پیمانے پر کر رہی ہیں اسی دوران ایسے کیسز بھی سامنے آئے جنہیں ہاسپٹل یا کرنٹینہ منتقل کرنے کی فیل وقت ضرورت نہیں لیکن بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں کیسز کی تداد میں مزید اضافہ دیکھنے میں آئے گا وزارت سہت کا مزید کہنا ہے کہ فیلڈ میڈیکل ٹی میں غیر ملکی ملازمین کی اجتماعی ریاشگاؤں پر جا کر ٹیسٹ کر رہی ہیں تاکہ پھلاو کی اس لہر کو ہر ممکن طور پر کم کیا جا سکے اور جو متاثر افراد ہو چکے ہیں انہیں فوری طور پر ٹیبی امداد دے کر ان کی اور دوسرے افراد کی جو ان سے متاثر ہوں گے ان کی فورا جان بچائی جا سکے جو کہ سعودی حکومت کا انسانیت کے بنیاد پر بہترین اقدام ہے ریاد میں خود کو ڈاکٹر ظاہر کر کے لوگوں کو اس و بائی مرس کے جالی انجیکشن اور دیگر دوائے دینے والے دو پاکستانی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ افراد خود کو ڈاکٹر ظاہر کر رہے تھے جبکہ ڈاکٹر نہیں تھے سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے دونوں کا تعلق افسوس کے ساتھ پاکستان سے ہے انہوں نے گھر میں کلینک کھول رکھا تھا جہاں بے شمار دوائیں موجود تھیں اور یہ دوائیں بھی انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں والی دوائیں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں ایک سعودی جرنلسٹ نے ویڈیوز شیئر کر کے بتایا کہ دو غیر ملکی افراد ایک ڈرائور ہے اور دوسرا گھرے لو ملازم ہے دونوں ہی اس وبائی مرز کے ویکسینیشن کا کاروبار کر رہے ہیں اس پر فوری طور پر کاروائی کی گئی اور دونوں افراد کو گرفتار کیا گیا یاد رکھیں غیر ملکی افراد اس طرح کے جالسازوں کے چنگل میں نہ آئیں وزارتے سے تمام افراد کو جو کہ چاہے اکامہ ان کے پاس ہے یا نہیں تمام کو فری میں علاج کرنے کے لیے کہہ رہا ہے لہٰذا نائن تھری سیون پر کال کریں اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی قسم کا کوئی مرز لاحق ہے مدینہ منورہ سے ایک اہم خبر آئی ہے کہ مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیہ نے وبائی مرز سے بچاؤ کے لیے انتہائی حساس نویت کا تھرمل مونٹرنگ کیمرہ سسٹم جو کہ ڈیجٹل کمپیٹرائز ہوگا نصب کر دیا ہے اس سسٹم کے ذریعے مسعود نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے زائرین کے جسم کا درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر نوٹ کیا جائے گا اس سسٹم کے ذریعے ایک وقت میں نو میٹر تک دور پچیس افراد کے جسم کا ٹیمپریچر نوٹ کیا جا سکے گا اس کے ساتھ ساتھ اگلے ایک ماہ تک مسجد آنے والے افراد کے جسم کا درجہ حرارت اسی ڈیجٹل سسٹم کی ہارڈ ڈسک میں محفوظ رکھا جائے گا تاکہ کسی بھی نویت کی معلومات کے لیے ان افراد سے فوراں رابطہ کیا جا سکے اس سسٹم کی خاص بات یہ ہے کہ زیادہ ٹیمپریچر والے شخص کے گزرتے ہی یہ سسٹم ساؤنڈ الرٹ کرے گا اور اس کے ساتھ ہی متعلقہ جو بھی ٹی میں ہوں گی وہ فوری طور پر اس شخص متاثرہ شخص کو موبائل سسٹم کے ذریعے متعلقہ سیکشن میں بھیجیں گی تاکہ اس کو مزید الگ کر کے علاج کیا جا سکے سعودی حکومت کے یہ بہترین اقدامات ہیں جس پر انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے بہت زیادہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اچھی خبر مساجد کے سسلے میں آئے گی کیونکہ یہ اقدامات ایک اچھے سائن کو ظاہر کر رہے ہیں جدہ سے خبر آئی ہے کہ بلدیا کے اہلکاروں نے العزیزیہ محلے میں چھاپا مار کر پھلوں اور سبزیوں کی ریڈیاں ضبط کر لی ہیں غیر ملکی ملازمین غیر قانونی طریقے سے پھل اور سبزیاں فروخت کر رہے تھے عالی حکام کا کہنا ہے کہ بھیڑ بھار اس وعبائی مرض کے پھلاو کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس لیے ان ریڈیوں کو ضبط کر لیا گیا ہے ایک سعودی شہری نے اس محلے میں ریڈیوں پر سبزی بیچنے اور لوگوں کی بڑی تعداد کی ویڈیو بنا کر ایک کلپ سوشل میڈیا پر جب جاری کیا جسے دیکھتے ہی دیکھتے بلدیا نے فوراں کاروائی کی یاد رہے اس مرض کے متاثرین کی بڑی تعداد کا تعلق جدہ شہر سے ہے اس وقت جب ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے بہت ساری ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں اور کام کرنے والوں کو بھی سیلریز ٹائم پر نہیں مل رہی تو ایسی صورت میں لوگ مسلسل یہ سوالات کر رہے ہیں کہ اس کنڈیشن میں کمپنی اور ملازم کے کیا حقوق ہیں اس حوالے سے قوانین محنت یعنی مقتبہ عمل کے ماہرین نے کچھ تفصیلات بتائی ہیں جو آپ سب سے شیئر کی جا رہی ہیں سب سے پہلی بات کہ اس وبائی مرض کو بہانہ بنا کر کوئی بھی کمپنی یا کفیل اپنے ملازمین کو ملازمت سے برطرف کرنے کی دھمکی نہیں دے سکتا ہے اور نہ ہی تنخواہ کم کر سکتا ہے کوئی بھی ملازم اپنے کفیل اور کمپنی سے باہمی رضا بندی کے ساتھ تنخواہ کے بغیر چھٹی پر جا سکتا ہے اور اس چھٹی کا دورانیاں ریٹن ایگریمنٹ یعنی معاہدے کے ذریعے تیگ کیا جائے گا ملازم میڈیکل سیٹیفکیٹ پیش کر کے بیماری کی چھٹی بھی لے سکتا ہے تیس دن کی چھٹی کے دوران اسے مکمل سیلری دی جائے گی کوئی بھی کمپنی اپنے ملازم کی تنخواہ اس وبائی مرض کی بنیاد پر یا اس کے پھیلاؤ کی وجہ سے نہیں کاٹ سکتی ہے البتہ آفیسز میں آمد و رفت نہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ الاؤنس کاٹا جا سکتا ہے جب تک کمپنی اور ملازمین دونوں رضا مند نہیں ہوں گے جبرن یعنی زبردستی ملازمت کا معاہدہ یعنی کانٹرٹ ختم نہیں کیا جا سکتا ہے ملازمت ختم کرنے کے لیے ملازم کو تحریری منظوری لازمی دینا ہوگی ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے کے خواہش مند فریق ساٹھ دن پہلے نوٹس دے گا لیکن وہ اس صورت میں جب آپ کا مہانہ تنخواہ کی بنیاد پر کام کر رہے ہوں اگر کوئی کمپنی اس وبائی مرض کو مجبوری بنا کر کسی ملازم کے معاہدے یعنی کانٹرٹ کو ختم کرتی ہے تو اسے غیر معمولی معافضے دینا پڑیں گے لیکن لیبر کورٹ پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ ایسی کسی مجبوری کو نہیں مانا جائے گا جس کے ساتھ کمپنی ملازم کو ان دنوں فارق کرتی ہے یا اس وبائی مرض کی وجہ سے وہ نکال دیتی ہے مکتبہ عمل کے ماہرین نے کچھ اہم معلومات یہ بتائی ہیں جو کہ آپ سے فوراں شیر کی گئی ہیں دمام سے خبر آئی ہے کہ چار افراد پر مشتمل ایک گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے جو تین بچوں کے اغوا میں بھی ملوث ہے اس گروہ میں سعودی اور یمنی افراد شامل ہیں یہ لوگ غیر شریع طریقے سے لوگوں کو گھیرتے تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے دمام میں تین بچوں کو بھی اغوا کیا تھا انہیں گرفتار کر کے متعلقہ ادارے کی حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ مزید کاروائی کی جا سکے سعودی اہلکاروں نے کاروائی کرتے ہوئے ایک غیر ملکی حجام کو گرفتار کیا ہے جس کا تعلق ترکی سے ہے یہ مختلف رہائشی بلڈنگ میں آ جا رہا تھا جبکہ کرفیو بھی لگا ہوا تھا جب تحقیقات کی گئیں کہ مختلف رہائشی افراد اسے بلا رہے ہیں خود کانٹیکٹ کر رہے ہیں اسی بنیاد پر اس نے شوپر میں سامان کٹنگ کا پورا رکھا ہوا تھا اور مختلف گھروں میں جا کر لوگوں کی شیف اور بال کاٹ رہا تھا وزارتے سے تمام افراد سے مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دن تک اگر وہ سبر کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ وبائی مرض کی وجہ سے یہ حجام یعنی حلاق کا کام بہت زیادہ وبائی مرض کو پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے لہذا بہت احتیاط کریں وزارتے تجارت کی چھاپا مار ٹیموں نے مختلف کاروائییں کرتے ہوئے بڑی مقدار میں پیاز جو کہ مختلف اقسام کے تھے زخیرہ اندوزی کرتے ہوئے مختلف گھر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے وزارتے تجارت مسلسل تمام افراد سے کہہ رہا ہے کہ ایسے زخیرہ اندوزوں کے بارے میں سعودی عرب میں میڈیکل سٹاف میں وبائی مرض سے متاثر ہونے کا پہلا کیس سامنے آ گیا ہے اس بیماری سے ایک سعودی نرس متاثر ہوئی ہے جس سے طبیعی امداد کی فراہمی کے لیے کرنٹینہ منتقل کر دیا گیا ہے نرس نے اپنے ورس اپ پیغام میں کہا ہے کہ میں ٹھیک ہونے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے اپنی ڈیوٹی پر آؤں گی اور متاثرہ مریضوں کی صحتیابی کے لیے اپنی ساری کوششیں جاری رکھوں گی وزارت عمل کی سپیشل ٹیموں نے ریاد میں غیر ملکی کارکنان کے دفاتر اور رہائشی علاقوں میں اچانک چھاپامار کاروائی شروع کر دی اس چھاپامار مہم کا مقصد یہ پتہ لگانا تھا کہ اس وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے آفیسز یعنی دفاتر اور رہائشی علاقوں میں کس قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کی جارہی ہیں اس تمام کاروائی میں پولیس اہلکاروں کی ٹیمیں وزارت سہت کی ٹیمیں وزارت تجارت کی ٹیمیں اور وزارت سنت اور بلدیا کے اہلکاروں نے بھرپور حصہ لیا ہے چھاپامار ٹیموں کا کہنا ہے کہ یہ چھاپے آئندہ مختلف ایریاز میں مزید مارے جائیں گے اور مملکت کے تمام ایریاز اس میں شامل ہیں تاکہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکیوں کی صحت کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات کوئی بھی ادارہ اختیار کرتا ہے یا کہ نہیں اس بارے میں مکمل چیکنگ کی جائے گی اور اس کے بعد بھاری جرمانے اور سزائیں بھی ہوں گی جو بیل کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ پبلک پروسکیوشن نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کے بعد ہاسپٹل انتظامیہ کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا ہے تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں دیکھا گیا کہ اس وبائی مر سے متاثر ایک مریض کو کس طرح ایمبولنس میں لائے گیا ہے ایمبولنس میں اسے کس طرح کی طیبی امداد دی گئی اس کے بعد اسے کس طرح سے متعلقہ ڈپارٹ تک پہنچایا گیا یہ تمام وزارت سہت کے قوانین کے این مطابق نہیں تھا پبلک پروسکیوشن نے اس وقت ڈیوٹی پر موجود نرسز اور دیگر عملے کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا ہے متحدہ عرب امارات کی حلال احمر ایتھارٹی کا کہنا ہے کہ یو ای میں اس موزی مرز سے ہلاک ہونے والے مقامی شہریوں اور غیر ملکی لواہکین کی مکمل کفالت کی جائے گی اس مقصد کے لیے کفالت کے پروگرام سے ایک سکیم بھی شروع کر دی گئی ہے جس میں متاثرہ افراد کے لواہکین ریجسٹرڈ ہو سکیں گے وہ لوگ جو اس مرز کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں ان کی فیملیز کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مکمل مالی تعاون فراہم کیا جائے گا ان کے بچوں کی تعلیم اور معاشی مسائل اور اماراتی حکومت خود برداشت کرے گی اماراتی حکومت کا کہنا ہے کہ اس مشکل وقت میں ہم تمام متاثرین خاندانوں کے ساتھ ہیں چاہے وہ اماراتی شہری ہیں یا غیر ملکی ہیں انسانیت کی بنیاد پر تمام کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا ماہرین موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کے زیادہ تارے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی اور جس کا سلسلہ تین دن تک جاری رہے گا ابھی جو اطلاعات آئی ہیں کہ ریاد اور اسے ملکہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے اس کے علاوہ نجران جزان اسیر البہ کے علاقوں میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے مہرین موسمیات نے مزید کہا کہ تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں بارشوں کے سلسلے کم سے کم تین سے چار دن تک بھی جاری رہ سکتے ہیں